اسلام علیکم فرینڈز امید ہے آپ سب شہریت سے ہوں گے میرا نام دانش علی ہے فرینڈز ہم ایک اسلامی دسکشنز کا آغاز کر رہے ہیں اور آگے ہم سوشل ٹاپکس پر بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ کو آج کے گیسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں ان کا تعلق پاکستان کے شہر باولپور سے ہے اور ان کو اسلامی ٹاپکس پر کافی نالج ہے ان کا واسٹ ایکسپوجر جو اے ای کا ہے اور اس کے بعد یہ کینیڈا کا ایکسپوجر بھی ان کو کافی زیادہ ہے ہمارے محترم گیسٹ کا نام ہے اورمزیب رحمانی صاحب السلام علیکم والاکم السلام thank you very much دانش بھائی سر کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک آپ سنائیں کیسے چل رہا ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ کون ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کی شروعات اس طرح سے کرتے ہیں کہ ہم نے بسیکلی جو ہے یہ ٹاپک چوز کیوں کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ پتہ ہیں یہ بہت بہت اہم سوال ہے جو آپ نے رکھا ہے اللہ کون ہے اور نیچوہ پھر کیوں چوز کیا ہے میں تھوڑا سا اس کو آپ کو پیک گراؤنڈ میں لے کر جاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں اس کے دو ڈیمینشنز ہیں اس آنسر کے آج ہم صرف ایک ڈیمینشن پر بات کریں گے اور وہ ہے مسلم ڈیمینشنز لیکھ دیکھیں جو بچہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اس کو بائی ڈی فالٹ یہ اندازہ ہوتا ہے یا اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس کا فیت کیا ہے اور اس کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کا رب اللہ ہے اور یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ سارے چیزیں اس کو ٹائم ٹو ٹائم بتائی جاتی ہیں لیکن یہ جو ساری انفرمیشن ہے یہ اس طرح سے ٹرانسفر ہوتی ہے جتنے کہ لوگوں کو یا گھر میں جو والدین ہیں ان کو جتنا پتہ ہوتا ہے یا سکول میں یا دوستوں کو جو جس طرح سے جس کو جو پتا ہے جتنا اس کا لیول ہے وہ اتنا اس کو پتا ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایک سکیچ بن جاتا ہے کہ خدا کون ہے یا اللہ کون ہے اب وہ جب سکیچ آپ کا بنتا ہے تو آپ کے جو عمل ہوتا ہے جو آپ کی ڈی ٹو ڈی لائف ہوتی ہے میں یہ جب بات کر رہا ہوں ڈی ٹو ڈی لائف میں اڈلٹ ہوت کی بات کر رہا ہوں اب آپ آلیڈی اڈلٹ ہوت میں ہیں یہ بات ہے جو جنگ ایج ہے در سے جنگ ایج تو وہ آپ کی ریفلیکشن سارے آپ کی ایکٹس مراتی ہے آپ دے ٹو ڈی میٹرز میں کس طرح سے لائف میں چلتے ہیں کس طرح سے آپ پرسیڈ کرتے ہیں کس طرح سے آپ رییکٹ کرتے ہیں کس طرح سے آپ نالیج کو جو دین کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کی جاری ہوتی ہے اس کو کیسے کمپریہنڈ کرتے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ سارے چیز پھر اس پر چلنے شروع ہو جاتی ہے کیونکہ آپ کے ذہن میں جو سکیچ ہے وہ اسی لیول کا ہی ہے تو اب ہوتا کیا ہے اب ہوتا یہ ہے کہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہی ہوتا ہے کہ اب ایک بندہ آیا اس نے کہا کہ جی بھائی صاحب یہ فلان چیز آپ کر لیں اور آپ کا فلان چیز ہو جائے گی ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے فلان جگہ چلے جائیں آپ کا یہ چیز ہو جائے گی ایک بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے یہ چیز کرنے سے فلان چیز ہو جائے گی اب چونکہ آپ کے پاس خدا کے یا اللہ کا تصور اس لیول کا نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے تو آپ کے لیے وہ انڈرسٹینڈنگ کرنا کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ وہ ایک معاشرے میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ چیزیں کیسے چل رہی ہیں اور کس طرح سے ہو رہی ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا جو فردر آپ آگے سٹیپ بڑھ کر آپ اس پہ عمل کرتے ہیں جو آپ کو سجیشن دی گئی تھی آپ کو وہ ریزلٹ ملتا ہے آپ کا بلیف اس پہ فرم ہوتا چلا جاتا ہے اب آگے بڑھتے ہوئے آپ اس کو غلط بھی نہیں سمجھتے آپ کہتے ہیں جب سب صحیح ہے بہترین ہو رہا ہے why would I have to think it right so اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو اللہ کا جو اصل کنسپٹ ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے it's just like somewhere کتابوں میں یا نام میں اب آپ کی اپنی school of thought آپ کے اپنے جو observations ہیں وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بڑی ایک dangerous precedent ہوتا ہے جو کہ انگلیش کا لفظ ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی روایت قائم ہو جاتی ہے جو آپ کو پھر ایک سے دوسرے دوسرے سے تیسرے level پر لے جاتی ہے تو اس لئے خدا کو یا اللہ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ کون ہے کیا ہے اور یہ کتنا اہم ہے جاننا اسی طرح اگر آپ اگر قرآن کو study کریں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ خدا نے اپنی بڑھائی کا بہت ذکر کی ہے اور مختلف dimension سے قرآن کا جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ وہ مختلف dimension سے آپ کو چیزیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ آپ کو چیز سمجھ آجے اور اس کا جو main focal point ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ نہ صرف خدا کیا کر سکتا ہے بلکہ وہ کیا کر رہا ہے اور کیا وہ صلاحیتوں کا حامل ہے جو آپ جو آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہے اب کوئی بندہ کہے گا کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک چیز سب کچھ ٹھیک ہے سب کچھ صحیح چل رہا ہے تو یہاں پر ہمیں problem کیا ہے جب ایک چیز ہماری ہو رہی ہے ایک چیز ہماری ہماری چل رہی ہے تو اس میں problem کیا ہے بہت اچھی چیز ہے کہ جی problem problem کیا ہے problem یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا step back کرنا پڑے گا پیچھے آنا پڑے گا اس کو سمجھنے کے لیے وہ یہ کہ یہ زندگی جو میں ابھی یہ مسلم dimensions کی بات میں اللہ پاک نے جو زندگی ہمیں دی ہے یہ زندگی کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد کو سمجھنے کے لیے اللہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اگر وہ نہیں سمجھ آئے گا تو پھر مقصد کی ہمیں clearance نہیں ہوگی کہ مقصد کیا ہے یا وہ بھی ہمیں صحیح clear نہیں ہوگا جب وہ ہمیں clear نہیں ہوگا تو پھر ہم ایک ایسے راستے پہ چل پڑے گے جس راستے پہ ہمارا چلنا صحیح نہیں تھا جو کہ بظاہر ہمیں صحیح لگے گا لیکن ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کیسے سمجھا جائے اور کس تنہا سے اس کو اس کی understanding جو ہے وہ develop کی جائے یہاں پہ میں آپ سے ایک question raise کروں گا آج کا انسان غافل کیوں ہے اور کیا اس کی ڈیفائن کریں گفلت کسے کہتے ہیں پہلے آپ گفلت کو ڈیفائن کریں گفلت یہ ہے کہ ایک چیز آپ کو پتا تھی اور پھر بھی آپ اس کو نہ follow کرتے ہیں نہ اس کے پر توجہ دیتے ہیں میں اس کی آپ کو ایک سادہ مثال دیتا ہوں آپ جب روڈ پر ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے red signal پر رکھنا ہے نہیں لیکن آپ نہیں رکھتے وہ آپ نے گفلت کی جب آپ گفلت کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے خود بھی آپ مشکل میں جاتے ہیں تو اب ایک وہ لوگ ہوتے ہیں دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ red signal پر کیا کرنا ہے ٹھیک ہے وہ ایک دوسرے level کی گفلت ہے انہوں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ red signal پر مجھے رکنا چاہیے یہ دوسرے level کی گفلت ہے ٹھیک ہے تو اب آج کا مسئلہ میں پھر اسی topic پہ ہوں گا خدا کو نہ جانا ہماری سب سے بڑی گفلت ہے اب یہی والی بات ہے کہ خدا کی پہچان اگر ہمیں ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس red signal پر آپ کو رکنا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم نے کسی دوسرے کی observation کو follow کرتے ہوئے دیکھو وہ نکل گیا ہے نا میں ابھی نکل جاتا ہوں میرا بھی فیدہ ہے اس میں میں جلدی پہنچنا ہے رائٹ تو وہ آپ نے اس کو follow کیا اور اب آپ اسی کو follow کری جا رہے ہیں خدا کی بات کہیں پیچھے رہ گی تو یہ گفلت میں رہنے کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کو اس طرح پہچانے ہی نہیں ہے رب کو جانے ہی نہیں ہے کہ اللہ کیا ہے اور اس کی اصل حقیقت کیا ہے ہمارے نسلیگ صرف ہم نے اس کو سمجھا یہ ہے کہ وہ صرف اللہ ہے اور ہم اس کے بندی ہیں نہیں اس سے بڑھ کر ہے وہ ہماری ہر ابھی جو ہم conversation کر رہے ہیں وہ اس کو بھی سنتے ہیں جو ہم دلوں میں اپنے خیالات پیدا کرتے ہیں وہ اس کو بھی سنتے ہیں پھر جہاں جتنے بچ کر جتنے سیکنڈ پر ہم پیدا ہوئے ہیں ہیں وہ اس کو بھی جانتے ہیں اور کتنے بچ کر کتنے سیکنڈ پر ہم اس دنیا سے رخصت ہوں گے کہاں ہوں گے کتنے اور کس جگہ پہ سوپے جائیں گے وہ بھی وہ جانتے ہیں اور یہ ساری situation کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم اس کی خالص بندگی بجا لائیں اب میں نے جیسے شروع میں بات کی نا غفلت کی ہے تو غفلت وہ یہی ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم خالص بندگی اس کی کریں اب اس کے لئے کیسے یہ تیہ ہوگا کہ خالص بندگی کیسے ہم اچیف کریں اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کی ان حدایات کو سمجھیں جو اس نے ہم تک پہنچائی ہیں قرآن کی شکل میں نبی کی سنت میں اور ان کی صحیح حدیث کی شکل میں جو ہیں ان کو ہم فالو کریں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم کرتے ہیں پکنچوز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چونکہ وہی والی بات ہے کہ خدا کا وہ تصور اس لیول پر نہیں ہے ہمارا اس طرح سے ہم اس کو نہیں سمجھتے تو ہم پکنچوز کرتے ہیں ہم کہتے ہیں اچھا یہ تو میں کر لیتا ہوں ابھی میں بیسے ہی اچھا مسلمان ہوں اور مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے اور میں دیکھیں نام میرا احمد ہے عبداللہ ہے جو بھی ہے اور میں اس میں پیدا ہوا ہوں اور میرے بڑے بزرگ بھی یہی کرتے آئے ہیں اور سارے ایسے ہی کر رہے ہیں تو میں بھی ایسے ہی کروں گا نہیں یہاں پہ فل سٹاپ کرنا ہوگا دیکھیں جو اللہ پاک نے ہمیں شعور دیا ہے یہ جو عقل دیا ہے یہ کیوں دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے کہ ٹھہرو رکو سمجھو پھر آگے بڑھو ٹھیک ہے ہم اگر اس شعور کو صرف دنیاوی مقاصد کے لیے اور دنیا کے فائدے کے لیے ہی استعمال کریں گے تو دراصل ہم اس غفلت میں بڑھتے چلے جائیں گے اس انرجی کو صرف ادھر ہی استعمال کریں گے تو ہم ادھر ہی بڑھتے جائیں کیونکہ کیا ہوگا کہ جیسے میں نے شروع میں آپ کو محصول دی کہ بندے نے ایک پیٹر رکھ جار کیا ہے جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ فلان چیز کو فالو کرنا ہے کیونکہ سارے بندے کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب سارے بندے کر رہے ہیں نتیجہ اس کے فیور میں آ رہا ہے اس کو پتہ نہیں چل رہا میں کہاں جا رہا ہوں کیونکہ اس نے اپنے لیف رائٹ دیکھا ہی نہیں نہ اس نے سائنس دیکھے نہ اس نے کوئی ڈریکشن دیکھی میں کہاں جا رہا ہوں اس کو صرف اس سے غرض ہے کہ مجھے وہ مل جائے جو مجھے ملنا چاہیے تو یہ وہ غفلت کے وہ سارے ڈیمینشنز ہیں جو ہمارے لائف میں شامل جاتے چلے جاتے ہیں اور دنیا کی زندگی ہمارے پر اتنی حاوی ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس سوچنے کا وقت نہیں بچتا کہ ہم کچھ اور بھی سوچیں کہیں اس سے باہر نکلیں کچھ بہتر پلان کریں تو میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ غفلت میں رہنے کی سب سے بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں ضرورت سے زیادہ ٹائم دے رہے ہیں اپنی ساری انرجی صرف اسی پہ لگا رہے ہیں اسی کی انویشنز پہ لگا رہے ہیں اسی کو آگے بڑھانے میں لگا رہے ہیں یہ دیکھ ہی نہیں رہے یہ سمجھ ہی نہیں رہے کہ میرا میں زندگی کے جس اصل مقصد کے لیے اللہ نے مجھے یہاں بھیجا ہے میں اس کے لیے کہاں کھڑا ہوں ٹھیک ہے میں اس بات کو کلوز کرنے سے پہلے آپ کو مثال دوں گا کہ جب آپ کسی روڈ پہ ٹیول کرتے ہیں کسی بھی روڈ پہ تو آپ آج کے دور میں آپ کیا پہلا سٹیپ لیتے ہیں آپ گوگل میپس کھولتے ہیں آپ نیویگیٹر دیکھتے ہیں why because آپ کو اس کی اوپر trust ہوتا ہے کہ یہ مجھے میری منظر تک پہنچائے گا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اس پر trust نہ کریں اور اپنی مرضی سے فیصلے کریں اور یہ سوچے کہ میں صحیح جا رہا ہوں تو پھر یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی منظر تک اپنے اس time پر جہاں جس time پر آپ نے پہنچنا ہے آپ پہنچ سکیں یہ ممکن نہیں نہیں ہے اس کے بہت سارے مظلمات نے گئے اب کیا ہوگا کہ you are vulnerable now you have to ask so many peoples maybe جو بھی بندوں سے آپ سوال کریں گے جوابات کریں گے they don't know what they are talking about آپ پھر چلتے چلے جائیں گے اور آپ کو پتہ نہیں چلے گا آپ کہاں پہنچ گئے ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس لیے غفلت سے نکلنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھیں کہ اللہ کون ہے اور وہ ہم سے کیا چاہتا ہے یہ سب سے بنیادی ہونا چاہیے اور اور اگر آج کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں تو میں نے جیسے نیویگیٹر کے مثال آپ کو دی آپ جیسی آج کے دور آج تو بڑا سائنسی دور ہے چیزیں سمجھنا بڑا آسان ہے آپ جیسے ہی phone on کرتے ہیں میں گوگوز میں آپ لگاتے ہوں آپ کو فان بتا دیتا ہے آپ یہاں کھڑیں اور آپ اتنے دور کھڑیں اور اب آپ کو یہاں سے ایسے جانا ہے تب ہی آپ اپنی منزل پر بوقت کتنے time کے اندر اندر آپ successful ہی پہنچ سکتے ہیں اچھا دوسرا میں ہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ شیطان اللہ کے لیے کیسے پہکاتا ہے اور بدگمانی کس طرح کرتا ہے وہ انسان کے دماغ میں اور اسی سے میں ایک لنک کروں گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا کون سا عمل سب سے زیادہ پسند ہے دیکھیں میں نے جیسے پہلے آپ کو مثال دی کہ میں وہی اسی مثال کو اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ بڑی سادہ مثال ہے سمجھنے کے لیے آپ جب کسی let's say میں میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے اور ہم دونوں کہیں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور میں نے مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار میں نے جو ہے نا گلشن اقبال جانا ہے let's say on your crutch right میں نے کہا یار گلشن باہر کیسے جائیں گے ہمیں تو اس کے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے کیسے جانے رائی تو آپ کہیں گے یار اچھا میں نا foreign navigator لگا دوں ٹھیک ہے یار لگاؤ میں پھر راستے میں کوئی نہیں ہے دانش بھائی یہ navigator آپ کا ٹھیک نہیں ہے یہ صحیح نہیں بتا رہا آپ کو یہ دیکھیں یہ دیکھا آپ نے یہ ابھی آپ کچھ نہ غلط بتایا ہے نو 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 یہ اصل میں آپ کو بتا رہا ہے لیکن یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو ادھر سے جانا چاہیے اب اگر دانش بھائی کا navigator پہ بھروسہ مستحقم ہوگا دانش بھائی کہیں گے نہیں یار آپ غلط کہہ رہے ہیں یہ ایسے ہوئی نہیں سکتا ہے مجھے اسی کو ہی فالو کرنا ہے جو مرضی ہو جائے اب میں پوری ٹرائی کر رہا ہوں کہ میں دانش بھائی کو بہکا دوں ٹھیک ہے لیکن دانش بھائی پکے ہیں ایمان کے پکے ہیں اللہ نے ان کا ایمان پکا کیا ہوا ہے دانش بھائی نہیں سن رہے اور آخر کار دانش بھائی کو اس کا فائدہ ہوا اور دانش بھائی جو ہیں وہ اپنی منزل پر پہنچ گئے ہوتا یہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے لیکن اس کے وسوسے سے پہلے ہماری اپنی جو ذاتی خواہشات ہوتی ہیں وہ بہت اوورویلمنگ ہوتی ہیں اور ہمارا ایمان جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں ہوتا جب میں کہتا ہوں اس لیول پہ نہیں تو اس مراد یہ ہے کہ شوری ایمان نہیں ہوتا رب کی اوپر اور اس کو پانے کے لیے رب کو جاننا بہت ضروری ہے بات سمجھیں گے نہیں اگر آپ قرآن کو سٹیٹی کریں تو سب سے پہلی بات مومن کو جو نصیت کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ مومن کو جو صحیح مومن ہے وہ اللہ پہ ہی بھروسہ کرتا ہے اور اللہ ہی پہ اس کو بھروسہ کرنا چاہیے اور وہ ہی اس کے لیے کافی ہے اب اگر آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ in other words آپ دوسرے کی بہکابے میں آ گئے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر پہلے مثال دی ٹھیک ہے کہ نہیں اب جب آپ اس کے کہوے میں آ گئے آپ کے دل میں ڈاؤٹ پیدا ہوا پہلے کہ یار آرنزیب صاحب کچھ کہہ رہا ہے یار یہ لگ رہا ہے کہ نیوگیٹر کچھ مجھے غلط بتا رہا ہے جیسے آپ کے دل میں ڈاؤٹ پیدا ہوگا وہیں سے آپ کے سارے مسائل پیدا ہوں گے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ مستحقم رہیں گے ثابت قدم رہیں گے آپ شیطان کے وسوسوں سے باہر نکلائیں گے تو شیطان انسان کا دشمن ہے اور وہ اس سنس میں ہے اور وہ ہمیشہ اس سیدھے راستے پر آپ کو ملے گا جو رب نے تیہ کیا ہے تو تانش بھائی جب بھی سیدھے راستے پر جائیں گے وہ سب سے پہلا کام آپ کے دل میں یہ کرے گا کہ آپ کو اندر ڈاؤٹ پیدا کرے گا جیسے ہی ڈاؤٹ آپ کا تھوڑا سا اوپر آنے لگے گا تو اس لیے رب کو جاننا اللہ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ کیا ذات ہے اس کا رلیشنشپ ہمارے ساتھ کیسا ہے اس کی ہارٹ پروسس کیسا ہے یہ بہت ضروری ہے اور تب دانش بھائی کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اگر آپ جتنے بھی ہمارے صحابہ گزرے ہیں اور خاص طور پر جب بھی مثال دیتا ہوں میں صرف ان لوگوں کی دیتا ہوں جن کو قرآن نے انڈورس کیا ہے کہ یہ لوگ فلا پا چکے ہیں اور ان کو ہمیں فالو کرنا چاہیے آپ سب سے بنیادی چیز آپ ان میں دیکھیں گے کہ they are very very form believers believers by doing not by word only کہ جی بس ہم ہیں نہیں by doing also ان کے عمل وہ کیا کیا تھے وہ آپ کو خود بتا دیں گے کہ دیکھیں ستان تو سب کے ساتھ ہے وہ تو ہر نبیوں کو چھوڑ کے سب کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو اس لیے خدا کو جاننا اس کو سمجھنا اتنا ضروری ہے کہ ہم اس کو کبھی ہم نے وقت نہیں نکالا اس کو سمجھنے کے لیے بس جو تصور ہمیں دیا گیا جس طرح کا ہمیں دیا گیا ہم نے اس کو copy paste کیا اور دیکھیں میں تھوڑا سا اس میں or at کروں گا پھر آپ کا کوئی next question اس پر چلیں گے سب سے پنیازی step یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی گھر میں پیدا ہوتے ہیں میں اور آپ پیدا ہوتے ہیں ہمارا پہلی ذمہ داری جیسی آپ 18 سال کے اوپر ہوتے ہیں آپ کو شوری ایمان کی سفر پہ چلنا ہوتا ہے شوری ایمان پہ میں بار بار اس لیے زور دیتا ہوں کیونکہ اب آپ اپنے ہوش و حواس میں یہ پلیج کرتے ہیں کہ میں اپنی ساری پیچھلی باتوں کو چھوڑ کر اسلام کو نئے سرے سے جانوں گا سمجھوں گا اور اس پر ڈالاؤں گا ان کی کتابوں پہ اللہ کی کتابوں پہ اور اپنے عمل کو درست کروں گا اس کے مطابق یہاں سے پھر اور بھی بیعت شر سکتی ہے کہ کس فکر میں جانا ہے یہ ایک الگ بحث ہے اس میں ہم نہیں پڑھیں گے ہم اس کو سادھا رکھیں گے بس قرآن کی قرآن ہے اور اس سے آگے چلنا ہے ٹھیک ہے جب آپ یہ سفر شروع کریں گے تو آپ شعوری ایمان پہ پہلا قدم رکھیں گے اور یہ وہ پہلا قدم آپ کو اس غفلت سے بھی بچ رہے گا ان بسوسوں سے بھی لڑنے کی طاقت دے گا اور اپنی ڈریکشن کو صحیح رکھے گا جہاں آپ جانا چاہتے ہیں جہاں رب چاہتا ہے سوری کہ آپ کو جانا چاہیے وہاں آپ جائیں گے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنے بھی نون بلیورز صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ان کو ایمان کا تصور ہی نہیں تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے انہوں نے شعوری ایمان کا سفر جو ہے وہ تہہ کیا اور پھر آپ کے ریزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ کہاں ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں ٹھیک ہے چلے ہم کانکلوجن کی طرف چلتے ہیں اور ناسس پوزشن آپ سے کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو ایک انسان سمجھنے کے بعد کس طرح سے ایک انسان بہتا انداز میں آپ کیسے سو سکتا ہے دیکھیں اس کی پھر بہت سارے ڈیمینشنز ہو سکتی ہیں لیکن سادہ بات صرف اتنی ہے کہ خدا کو جاننا کا بہترین طریقہ میں ارخال سوال آپ کا یہ تھا کہ وہ کس طرح سے کر سکتا ہے یہ آپ کا سوال تھا جی 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 ہاں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ وقت دیں سب سے پہلے آپ کا وقت یہ بڑی قیمتی چیز ہے آپ وقت نکالیں اور یقیناً آپ کے سینے میں دماغ میں بہت سارے سوال ہوں گے ان سارے سوالوں کو تھوڑی دیر کے لیے آپ پارکنگ لوٹ میں رکھ دیں سائٹ پہ کر دیں اور بلکل فارمیٹ ہو کر ایز ای فریش پرسن قرآن پہ اپنے آپ کو پیش کر دیں اب کیا ہوگا دو چیزیں ہوں گی قرآن آپ کو ریالائن کرے گا آپ کو ریالائن کرے گا آپ کا سب سے پہلے قرآن آپ کے عقیدے کو سٹ کرے گا اور خدا کا تعریف آپ کے سامنے رکھے گا ٹھیک ہے وہ تعریف وہ alignment آپ کا سٹ کرے گی direction کے آگے کیسے چلنا ہے جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے وہ خود با خود جو سوالات آپ کے ذہن میں پہلے تھے یا confusions آپ کے ذہن میں تھیں یہ خود address ہوتی چلے جائیں گی جو null fight ہوں گے questions وہ بھی ہوتا چلے جائیں گے اور address بھی ہوتا چلے جائیں گے اب آپ کو دو فائدے ہوگے ایک آپ نے شعوری ایمان پہ قدم رکھا دوسرے آپ نے کیا strategy اپنائی اس کو سمجھنے کے لیے گئے تاکہ آپ کو خدا کا پیغام خدا کی بات آپ کو سمجھ میں آجے اب اگر یہ سارے steps آپ کرتے چلے جائیں گے تو ایک stage وہ آئے گی آپ کی کہ اب آپ کے سامنے کوئی بھی point رکھے گا یا کوئی بات کرے گا آپ فورا یہ سمجھ جائیں گے کہ مجھے یہاں پہ کیا کرنا ہے اور کیسے چلنا ہے یہاں میری خدا کی خواہش کیا ہے میرا خدا میرا رب میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں جیسے ابھی میں اور آپ بات کر رہے ہیں ایک تعلق کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں خدا کا اور میرا اور آپ کا اور خدا سے ایسے ہی تعلق ہے فرق صرف اتنا ہے کہ وہ ابھی پردے کے پیچھے ہے باقی کوئی difference نہیں وہ آپ کو دیکھ سکتا ہے آپ کو سن سکتا ہے آپ کی صدا اس تک پہنچ سکتی ہے آپ کی ساری اور میری اور آپ کی ہر طرح کی جو بھی ہم حرکتیں کرتے ہیں اوٹی سی دی سب اس کو پتہ ہے everything he knows he's so close to us تو اس لیے یہ جاننے کے لیے یہ سمجھنے کے لیے اس کی ہدایت کو اس طرح سے سمجھنا ہے جیسے اس کے سمجھنے کا حق ہے اور نصیحت یہ basically اگر قرآن کو آپ study کریں تو اس میں آپ کو بڑا ایک ایسا مزاج ملے گا خدا کا کہ جیسے وہ ایک ماں ایک بیٹے کو نصیحت کرتی ہے کہ یار بیٹا دیکھو یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا وہ والا مزاج آپ کو ملے گا ٹھیک ہے تو یہ ایک connection ہے خدا کے ساتھ ایک connection ہے جو ہمیں build کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہماری energy لگنی چاہیے ہمارا time لگنا چاہیے ہماری سوچ لگنی چاہیے جو اس کا اصل purpose ہے اب میں اس کو conclude اس طرح سے کروں گا کہ اگر آپ جب آیت کا reference مجھے یاد نہیں ہے کہ اس میں جس میں ایک شخص ہے جو قیامت بارے دن جب کھڑا ہوگا وہ اس کی detail میں میں تھوڑا سے جا رہا ہوں وہ کہے گا میں دنیا میں دیکھتا تھا تو اب میری آنکھیں نہیں ہیں تو رب موسیقی فرمائے گا کہ دنیا میں تم وہ چیزیں نہیں دیکھتے تھے ان چیزوں پہ غور نہیں کرتے تھے جو ہماری طرف تمہیں لے کر آئیں تو اب ان آنکھوں کا کیا کرنا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو شعور آج میرے اور آپ کے پاس ہے جو ذہنی صلائیت آج میرے اور آپ کے پاس ہے جو بسارت کی صلائیت ہے سننے کی صلائیت ہے بولنے کی صلائیت ہے اس کا مہبو مرکز ہر قیمت پہ جتنا بھی ہمارے پاس وقت ہو ٹائم ہو وہ پہلے اس پہ صرف ہونا چاہیے کہ ہم ایک قدم آگے بڑھ کر رب کے کتنے قریب جا رہے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں کتنا بہتر ہم آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ کس طرح سے جانا ہے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اپنے سوالات کو آپ سائیڈ پہ کریں تھوڑے دیر کے لیے they will come back at some point I know قرآن پہ بالکل ایسے جیسے فرش من جا کر اپنے آپ کو پیش کر لیں ٹھیک ہے اب کیا ہوگا جیسے میں نے شروع میں عرص کیا کہ آپ کی ہر چیز آپ کو سمجھ آنی شروع ہو گئی آپ کو خدا کا تارف سمجھ میں آئے گا اور آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ مجھے خدا کے ساتھ تعلق کیسے بیلڈ کرنا ہے اس کے ساتھ رلیشنشپ کیسے بیلڈ کرنا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اس کے ساتھ اپنے معاملات کو کیسے چلانا ہے اور اس میں آپ کو بلیو کریں آپ کو ایسا سکون محسوس ہوگا ایک ایسا کنیکشن آپ کو محسوس ہوگا کہ شاید آپ کو اپنی زندگی کی باقی چیزوں کی اہمیت اس طرح سے ہوئی نا جو پہلے آپ کو تھی سو یہ پھر ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا باہل یہ میرا سجیشن ہے بہت شکریہ آرنگزیب صاحب کافی سیکھنے کو ملا آپ سے جارہاں سوالکم اگر آپ کے پاس کچھ کوئیسٹنز ہیں اس ٹاپک سے ریلیٹڈ تو پلیس کمنٹ باکس میں لکھیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگوں کو بھی انفرومیشن ملے انشاءاللہ نیکس ٹاپک ڈسکرشن پر ملتے ہیں تھینکیو سو مچ جزاک اللہ